یہ کہانی جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے ہم ایک آدمی وکٹر فرینکنسٹائن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور یہ اپنی لائف میں کچھ بہت بڑا کرنا چاہتا ہے ایک رات وہ سرکس میں جاتا ہے جہاں پر ایک خوبصورت لڑکی اپنی پرفارمنس دکھا رہی ہوتی ہے اور اسی پرفارمنس کے درمیان یہ لڑکی کافی انچائی سے نیچے گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے کافی چوٹ پہ لگ جاتی ہے یہی پر ہم اگور کو بھی دیکھتے ہیں جس کو کچھ بیک پرابلم ہے اس کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ صحیح نہیں چل پاتا یہ اس لڑکی کو بہت پسند کرتا ہے گرنے کی وجہ سے یہ لڑکی سانس صحیح سے لے نہیں پا رہی تھی لیکن اگور سمجھ جاتا ہے کہ اسے کیا پرابلم ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اگور کو ہیومن سٹرکچر کی کافی نالج تھی یہ سب اس لیے تھا کیونکہ وہ کبڑا انسان تھا اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اس نے بہت سی سٹڈی کر رکھی اس کے پاس ڈگری تو نہیں تھی پر وہ کسی ڈاکٹر سے کم نہیں تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ اس لڑکی کی جان بھی بچا لیتا ہے اور یہ لڑکی دوبارہ سے سانس لینے لگتی ہے وکٹر فریکمنس ٹائن بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کافی حیران ہوتا ہے وہ اگور کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب تم نے کیسے کیا وہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے بہت سی بکس پڑھ رکھی ہیں وکٹر اس کو کہتا ہے کہ تم سرکس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو تم میرے ساتھ چلو میں تمہاری نئی زندگی بنا دوں گا یہ سب باتیں وہاں کا رنگ لیڈر یعنی کہ رنگ ماسٹر بھی سن لیتا ہے جو اس جگہ کا آنر ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اگور وہاں سے جانا چاہتا تھا وہ اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کو دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہاں سے باہر جانے کا سوچا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا تم میرے غلام ہو اور تم نے جتنی بھی ہیومن بوڈی کی ایڈوکیشن حاصل کی ہے وہ سب چرائی گئی بکس سے حاصل کی ہے اور پولیس ذرا بھی دیر نہیں لگائے گی تمہیں پکڑنے میں ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہوتا ہے کہ وکٹر فرینکلسٹائن وہاں پر آ جاتا ہے اور اگور کو اس پنجرے سے آزاد کر کے بھاگنے لگتا ہے یہاں پر سرکس والے دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں لیکن کافی مشکل سے ان سب سے بچتے ہوئے وکٹر اگور کو اپنے گھر پر صحیح طریقے سے واپس لے آتا ہے گھر پر پہنچتے ہی سب سے پہلے وکٹر کچھ انجیکشنز اور دوائیوں کی مدد سے اس کی کمر کے اندر موجود بی یعنی کہ کچھ گندہ میٹیریل نکال لیتا ہے تاکہ اس کا باڈی پوسچلز ٹھیک ہو سکے اور یہاں پر اگور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور وہ پہلی دفعہ صحیح طریقے سے کھڑا ہو پاتا ہے یعنی کہ اب اگور ایک کبڑا انسان نہیں ہے وہ صحیح سے چل سکتا ہے دوسری طرف ہم ایک پولیس آفیسر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ کچھ لوکل قتل اور اگور کے غائب ہونے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں وکٹر اگور کو بتاتا ہے کہ میں ایک ایک ایکسپیریمنٹ جس کا نام ہے ریورسل آف ڈیپ اس پر کام کر رہا ہوں یعنی میں مرے ہوئے انسان کو کسی جانور کو دوبارہ سے زیدہ کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے بہت کام کرنا ہے اور تم میری ہیلپ کرو گے یہاں پر وہ ایک کنٹینر میں انسانی آنکھیں بھی دکھاتا ہے کہ تم نے آنکھوں کی نرز کو صحیح سے اٹیچ نہیں کیا جو وکٹر دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے اس کی غلطی ٹھیک کی اور بہت زیادہ امپریس ہونے لگتا ہے اور وہ اگور کو اب اپنا ایسسٹنٹ بنا لیتا ہے اب کچھ وقت گزرنے لگتا ہے یہاں پر یہ دونوں مرے ہوئے جانوروں کے باڈی پارٹس کو زندہ کرتے ہیں یہ دونوں ڈیفرنٹ باڈی پارٹس کی مدد سے ایک جائنٹ چیمپینزی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ کسی مونسٹر سے کم نہیں ہوگا یہ سائنس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جانا چاہ رہی ہوتے ہیں کام کرنے کے بعد وکٹر اور اگور ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر اگور اسی خوبصورت لڑکی سے ملتا ہے جس کو شروع میں ہم نے سرکس میں دیکھا تھا وہ لڑکی اگور کو پہچان تو نہیں پاتی لیکن اگور اب بھی اسے کافی محبت کرتا ہے کافی پیار کرتا ہے یہاں پر وکٹر اس کو اس لڑکی سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ڈسٹریکشن ہے اور تمہارا سارا فوکس اس لڑکی پر گیا تو تم کام پر فوکس نہیں کر پاؤگے پیر اب یہ دنوں اپنے گھر پر واپس آ جاتے ہیں یہاں پر پہلی بار ہم اس مونسٹرز چیمپینزی کو دیکھتے ہیں جو مختلف الیکٹرک وائرز میں جھکڑا ہوتا ہے اب الیکٹرسیٹی گزارنے کا ٹائم ہے اس مرے ہوئے چیمپینزی سے الیکٹرسیٹی گزاری جاتی ہے تاکہ وہ پھر سے زندہ ہو سکے ایگور کافی کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر لیکن اس کی کنفیوزن اسی وقت دور ہو جاتی ہے جب مرا ہوا چیمپینزی موف کرنے لگتا ہے یعنی کہ ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو چکا ہے اگلے ہی دن اپنی سائنس کو پروف کرنے کے لیے میسٹر فرینکنسٹائن اس چیمپینزی کو وہ اپنی یونیورسٹی میں لے کر جاتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی مشکلیں تو آتی ہیں لیکن جب وہ چیمپینزی زندہ ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر اٹیک کرنے لگتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے وکٹر اپنی ہی بنائی ہوئی کرییشن یعنی اس چیمپینزی کو مار دیتے ہیں مار دیتے ہیں وکٹر کو اس کی یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے انکنونشنل میتھڈز کو استعمال کیا ہے یہی پر اس کے کچھ کلاس میٹس بھی ہوتے ہیں جو کافی امیر ہوتے ہیں کافی رچ ہوتے ہیں وہ وکٹر کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں فنڈنگ دیں گے تم ان ایکسپیریمنٹس کو کانٹینیو رکھو اور یہ بھی بتاتا ہے کہ تم میرے لیے آرٹیفیشل ہیومنوئیڈز بناو گے یعنی کچھ ایسے کرییچرز جن کو ہم اپنے مطابق کر سکیں اور وہ ہماری مختلف کاموں میں ہیلپ کر سکیں اس کے علاوہ کافی پیسے بھی آفر کرتا ہے یہاں پر ہم اگور کو دیکھتے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں لیکن وکٹر اگور کو نظر انداز کرتے ہوئے یعنی اسے ایوائیڈ کرتے ہوئے اپنے رچ کلاس میٹ کی آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اگور بھی اس کی ہاں میں ہاں کر دیتا ہے کیونکہ وکٹر نے اس کو نئی زندگی دی تھی اس کی کمر ٹھیک کی تھی اس کی جان بچائی تھی اس نے کافی احسان کیے تھے جس وجہ سے وہ وکٹر کا ساتھ دینے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اگلے ہی دن وہی پولیس آفیسر وکٹر کے گھر آتے ہیں تاکہ وہ اس کیس کی جانچ کر سکیں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یونیورسٹی میں چمپینزی کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان پولیس آفیسر کے پاس گھر چیک کرنے کا وارنٹ نہیں ہوتا تو وکٹر ان کو گھر چیک کرنے نہیں دیتا اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے جاتے یہاں پر اگل اس سرکس والی لڑکی سے ملتا ہے جس کو وہ پیار کرتا ہے وہ لڑکی اس سے سمجھاتی ہے کہ تم وکٹر کو منع کرو یہ ایسے ایکسپیریمنٹس نہ کرے ورنہ وہ پھر سے کوئی مانسٹر بنا ڈالے گا اور یہ دونوں بہت سا وقت ساتھ سپینڈ کرتے ہیں وہاں سے واپسی پر جب یہ گھر پر آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی پولیس مین اور اس کے ساتھ ہی گھر کا دروازہ توڑ رہے ہوتے ہیں ایگو اور دوسرے دروازے سے اندر جاتا ہے اور وکٹر کو بھاگنے کے لیے کہتا ہے اسے بتاتا ہے کہ تمہارا انویسٹر تمہارا کلاس میٹ اس نے ہمارے بھاگنے کا انتظام کیا ہوا ہے لیکن وکٹر وہاں سے نہیں جاتا اور وہ ساری مشینری کو توڑنے لگتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ مشینری کسی اور کے ہاتھ نہ لگے تھی دیر میں وہ پولیس آفیسر اندر آ جاتا ہے ان کو گن دکھا کر روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں روکتے اور پولیس آفیسر اور وکٹر کی آپس میں لڑائی ہونے لگتی ہے کافی لڑائی کے بعد وکٹر اس کو دھکا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ بڑے سے گیر کے اندر آ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ کھٹ جاتا ہے اب پولیس آفیسر کا ایک ہاتھ نہیں رہا دوسری طرف یہ دونوں ایک کیریج میں یعنی گھوڑے والی بگی میں بیٹھ کر اپنے اسی دوست کے پاس چلے جاتے ہیں جس نے اس پروجیک کو فنڈ کیا ہے یہاں پر ان کا دوست یعنی کہ انویسٹر ان کو مزید پیسے دیتا ہے وہ کہتا ہے تم میرے پروجیکٹ پر کام کرو تم ایک artificial human بناؤ کیونکہ اب یہاں پر کام کرنا safe نہیں تھا تو رچ انویسٹر اسے کہتا ہے کہ تم سکوٹلینڈ چلے جاؤ وہاں پر میرا ایک فیملی بینلو ہے تم وہاں پر خاموشی سے کھل کر کام کر سکتے ہو ایگور ایک بار پھر سے اسے کہتا ہے کہ تم ان چکروں میں نہ پڑو لیکن وکٹر اس کی نہیں سنتا پر وہ سکوٹلینڈ کے لیے چلا جاتا ہے تاکہ اپنے ایکسپیریمنٹ پر کام کر سکے جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے تو رچ انویسٹر ایگور کے پاس آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ جیسے ہی یہ ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں وکٹر کو مار دوں گا اور اس کے بنائے گئے آرٹیفیشل ہیومن کو میں ایک ویپن کی طرح استعمال کروں کیونکہ وہ آرٹیفیشل ہوگا تو اس پر نہ کوئی کولی اثر کر پائے گی نہ کوئی اسے مار پائے گا اور وہ میرے حکم پر چلے گا یہ سب اسے بتاتا ہے ہی ایگور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے پانی میں پھنکوا دیا جاتا ہے لیکن کافی مشکل سے ایگور اپنی رسیوں کو کھولتا ہے اور اپنی جان بچا کر اپنی جان بچانے کے بعد وہ اسی سرکس والی لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وکٹر کی جان خطرے میں ہے ہمیں اس کی جان بچانی ہوگی اور یہ دونوں بھی مل کر سکوٹ لینڈ چلے جاتے ہیں تاکہ وکٹر کو بتایا جا سکے کہ اس کی جان خطرے میں ہے یہاں پر پہنچتے ہی وہ سب کچھ وکٹر کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے سب کھیلا جا رہا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وکٹر اس ایکسپریمنٹ کو کانٹینیو رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اسے ایک سیکرٹ بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے ایک توفان آیا تھا جہاں پر میرا بڑا بھائی مارا گیا تھا اور کہیں نہ کہیں وکٹر اپنی بھائی کی موت کا ذمہ خود کو دیتا ہے اور وہ اس ایکسپریمنٹ کے تھو اپنے ہی بڑے بھائی کو زندہ کرنا چاہتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ انویسٹر اور پولیس آفیسر بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جبکہ وکٹر اپنا ایکسپریمنٹ کر رہا ہوتا ہے ایکسپریمنٹ کے دوران بہت زیادہ آور لوڈنگ ہو جاتی ہے یعنی بہت زیادہ بجلی جنریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ تباہی مچنے لگ جاتی ہے ہر چیز تباہ ہونے لگتی ہے اور ان کی مشین کافی زیادہ بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اسی بلاسٹ کی وجہ سے اس انویسٹر کی یہی پر موت ہو جاتی ہے پولیس آفیسر بکٹر کو کہتا ہے کہ اس سب تباہی کے پیچھے تم ہو تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پولیسی باتچیت کے درمیان وہ بنایا گیا مونسٹر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور موو کرنے لگتا ہے بکٹر کہیں نہ کہیں خوش ہوتا ہے کہ شاید اس کا بنایا گیا ایکسپریمنٹ کامیاب ہو گیا ہے بکٹر اس مونسٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتا اور وہ مونسٹر ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے پولیس آفیسر کافی ڈرا ہوتا ہے کیونکہ یہ مونسٹر کافی خطرناک لگ رہا تھا اور وہ اپنی گن نکال کر اس کی طرف شوٹ کرتا ہے جسے اس مونسٹر کو کافی درد ہوتا ہے اور وہ اس پولیس مین پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اس کے بعد یہ مونسٹر وکٹر اور اگور سے بھی لڑنے لگتا ہے ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے لیکن آخر کار کافی لڑائی کے بعد یہ دونوں مل کر اس مونسٹر کو وہیں پر مار دیتے ہیں ہینڈ پر وکٹر کو سمندر کے کنارے بیٹھا دکھایا جاتا ہے وہ اگور کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس لڑکی سے مل سکتے ہو کیونکہ شروع میں اس نے اس کو منع کیا تھا اسے ملنے سے اس کے علاوہ لیٹر میں وکٹر نے اسے معافی بھی مانگی ہوتی ہے کیونکہ اگور بار بار اسے منع کرتا رہا لیکن اس نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور یہ مووی اسی سین پر ختم ہو جاتی